دیکھئے ڈیجیٹل کی دنیا آنے کے بعد جو ایک نئے پوموشن ٹول کا اضافہ ہوا ہے جو بہت ڈومیننٹ ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کانٹینٹ مارکٹنگ ہے یہ کانٹینٹ مارکٹنگ کیا چیز ہے کانٹینٹ تو آپ جانتے ہیں نا جی کانٹینٹ کسی مواد کو کہتے ہیں جو کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ تحریر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ویڈیو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اب ہوا یہ کہ جو ڈیجیٹل ہے جو ڈوڈوڈو ورڈ وائیڈ ویب جو ہے اس پر بہت طرح کے آؤٹلیٹس ہیں اس پر جیسے یوٹیوب ہے اس پر آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں آپ ویب سپیس میں اپنے بلاغز لکھ سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا سائٹس پر اپنے پیج بنا سکتے ہیں ٹوٹر ہے جس طرح فیس بک ہے ان سب پہ آپ اپنے ویب پیجز بنا سکتے ہیں اور ان کے اوپر بہت سارا کانٹینٹ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ کانٹینٹ مختلف قسم کا ہوتا ہے وہ کسی پرادکٹ کے انٹرڈکشن سے متعلق بھی ہوتا ہے کسی پرادکٹ کی فانکشنیلٹی سے متعلق بھی ہوتا ہے کسی پرادکٹ کے بارے میں لوگوں کے تجربات پہ بھی مشتمل ہوتا ہے کسی پرادکٹ کی ورکنگ کے بارے میں بھی ہوتا ہے تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ارگنیزیشنز یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آس کا جو کسٹمر ہے وہ ڈیجیٹل دنیا میں آپ کو زیادہ ملتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کانٹینٹ مارکٹنگ کرتے ہیں اب کانٹینٹ مارکٹنگ کے بہت سارے طریقے ہیں کمپنیز اپنے لوگ بھی رکھتی ہیں جو ان کے لئے مارکٹنگ کانٹینٹ پرڈیوز کرتے ہیں وہ آؤٹسورس بھی کرتے ہیں کانٹینٹ مارکٹنگ کو اب ایسی ایجنسیز آگئی ہیں جو کانٹینٹ مارکٹنگ میں سپیشلائز کرتی ہیں اور وہ آپ کے لئے مختلف حصیتوں سے کانٹینٹ پرڈیوز کرتے ہیں تاکہ کسٹمر کی جو اپینینز ہیں ان کو متاثر کیا جا سکے ویسے کانٹینٹ مارکٹنگ ایزا پرموشن ٹول کے ساتھ ساتھ نئی جنریشن کے لئے بہت ساری جابز کریشن کا باعث بھی بنا ہے تو آپ اس کو ایزا مارکٹنگ ٹول کے طور پر بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایزا کریئر کے طور پر بھی جوائن کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیر ہوئی ہوگی Thank you very much